موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کیلئے نئے سال کی پہلی بدھ جمعرات اور جمعہ دل مبارک کا ایک ایسا عمل ہر دعا ایک سیکنڈ سے پہلے قبول ہوگی یہ اللہ تبارک وطالعہ کے اس اسم عاظم کا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر جو بھی مانگو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا اللہ کی فوری مدد آ جائے گی اور غیب سے آواز آئے گی جو چاہیے مانگو اللہ عطا کرے گا روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین آج کا وظیفہ بہت خاص ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے ہر طرح کے مسائب ہر طرح کی آفتیں ہر طرح کی پریشانیاں پورا سال ختم کروانا چاہتے ہیں یہ عمل کریں اور اگر آپ غیب سے رزق پانا چاہتے ہیں اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے لئے رزق کے دروازے کھل جائیں گے پورا سال آپ کو اتنی دولت ملے گی آپ اللہ پاک کو سجدہ شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے تو آج کا وظیفہ بہت خاص ہے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے جب تم اس سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو تو میں ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں دعا مانگنے کے بہت سے آداب ہوتے ہیں تو جو کوئی اللہ کے نام سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے کبھی کبھی دعا میں دیر ہو جاتی ہے تو گھبرایا نہ کریں بلکہ اللہ کے سامنے سبر سے کام لیا کریں اللہ پاکی ذات بہت رحیم ہے بہت کریم ہے وہ کشادہ رزق دینے والی ہے تو جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور مانگتا بھی اس طریقے سے ہے کہ پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میری ہر دعا ضرور قبول ہوگی تو پھر اللہ پاک اس کے یقین کو کبھی نہیں توڑتا ہے اس کی ہر دعا کو کبول کر لیتا ہے لہٰذا جب بھی کوئی دعا مانگیں تو اس میں جلدی نہ کیا کریں اب ویسے تو بدھ کا دن بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہے اس دن جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبول ہوتی ہے اگر کوئی بدھ کے دن تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کر دیا جاتا ہے اور جمعہ رات کا دن مانگنے کا دن ہوتا ہے اس میں جو بھی کوئی دعا مانگتا ہے چاہے رزق کی ہے اولاد کی ہے پیسہ کی مال و دولت کی گھاڑی بنگلہ گھر جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے جمعہ المبارک کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسی ساتھ ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ جو وقت ہے وہ گھڑی ہے بہت ہی تھوڑی ہے اس میں جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے جو بندہ مومن دل سے عقیدے سے یقین سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسی وقت اگر رزق مانگتا ہے تو رزق اس وقت نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گا چاہے زمین کی ساتھویں تہ سے ہی کیوں نہ آ جائے اللہ پاک رزق آسمان سے برسا دے گا آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا آپ کی تمام خواہشیں پوری کر دی جائیں گی اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے تو آج کا وظیفہ بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک کا ہے سال نیا آ چکا ہے تو اب آپ چاہتے ہیں اس نئے سال میں آپ کی زندگی خوشحالیوں سے گزرے پیچھے جو آپ کی زندگی میں اگر مسئیبتیں آئیں ہیں کوئی بدبختیاں تنگ دستیاں آئیں ہیں تو بس یہی سمجھیں کہ وہ سب ہمارے اپنے کی وجہ سے ہی ہیں تو اب سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور تمام چیزوں سے توبہ کر لیں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور یہ دعا کر لیں میرے مولا اس سال کو میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا پھر آپ دیکھیں گے ہر چیز میں اللہ کی مسلحت شامل ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا فوری قبول ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کو کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے آسان سا وظیفہ ہے رزق کے کشادگی کا عمل ہے ایک ایسے اسم عاظم کا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے تو آج کا وظیفہ اللہ پاک کے دو ناموں کا عمل ہے یہ اللہ پاک کا ایک ہی اسم عاظم ہے لیکن اس سے دو الگ ناموں پر اس کو رکھ دیا گیا ہے تو آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا باسیتو یا رزاقو آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں بدھ کے دن جب آپ وظیفہ شروع کریں آپ نے اس عمل کو دن کی کسی بھی حصے میں کرنا ہے جمعہ رات اور جمعہ دن کی کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے جس دن عمل شروع کرنا ہے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے تو اب آپ نے سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ دونوں نام آپ نے ایک دن ایک ہزار بار دوسرے دن یعنی جمعہ رات کے دن ایک ہزار بار جمعہ تل مبارک کے دن ایک ہزار بار آپ نے تینوں ہزار بار تینوں دنوں میں ڈیوائیڈ تقسیم کر لینے ہیں اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو ہر دفعہ ہزار دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر تین تین بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے لیکن دعا آپ نے جمعہ تل مبارک کے وظیفے کے بعد کرنی ہے تو جمعہ تل مبارک کے وظیفے کے بعد آپ جیسے ہی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا آپ کی نصیب کو بدل دے گا تیسرے ہی دن کوئی بھی بڑی سے بڑی خوشخبری آپ کے سامنے آ جائے گی آپ چاہتے ہیں کوئی کہیں پر کوئی آپ کا کوئی پیسہ پھسا ہے کوئی مسیبت میں ہے کسی پریشانی میں ہے یا کوئی بھی آفت آ چکی ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ کا کسی نے کوئی حق غصب کر رکھا ہے اس کے لیے دشمن سے نجات کے لیے آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نیا سال ہے تو اس کی پہلی بر جمعی رات اور جمعی عمل کر لیں پورا سال آپ کو کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں درود پاک کی کسرت کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کو اپنی جناب سے بشمار عزق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں امیتر جن بہن بھائیوں نے ابھی تک اپنا نام دعا میں شامل نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیں کمنٹ سیکشن میں میسج کریں انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اس کے لیے آپ کو بیس بار کم مسکم درود پاک پڑھ کے اپنا نام لکھنا ہوگا اپنا مسئلہ ہم سے لکھنا ہم سے ڈسکس کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کا نام لے گے خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ